اسلام علیکم کو انتہائی پریشان کن صورتحال قرار دیا ہے چین سے شروع ہونے والے کرونا وائرس دنیا کے درجن و ممالک میں پہنچ چکا ہے اور اس کے خطرے کے پیش نظر متعدد ممالک نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مختلف پابندیاں عائد کر دی ہیں چار مارچ کو سعودی عرب نے کرونا وائرس پھیلنے کے خدشات کے باعث عمرے کی ادائیگی آرزی طور پر معتل کر دی تھی اس سے پہلے حکومت نے مکہ اور مدینہ میں غیر ملکوں کے داخلے پر بھی پابندی آئید کر دی تھی تاہم دونوں مقدس شہر سعودی عرب کے شہریوں کے لیے اب بھی کھلے ہیں جہاں شہریوں کو نماز اور عبادات کرنے کی اجازت ہے پھر پانچ مارچ کو مطاب کو بھی تفصیلی صفائی اور جراسیم کو شکتامات کے سلسلے میں خالی کروا لیا گیا تھا جس کے بعد کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے سعودی عرب نے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی نماز عشاء کے ایک گھنٹے بعد سے نماز فجر سے ایک گھنٹہ پہلے تک روزانہ بند رکھنے کا اعلان کیا تھا اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عمر پر پابندی کے عرصے کے دوران بند رکھنے جبکہ جنت البقی میں بھی زائرین کے جانے پر پابندی آئید کر دی گئی تھی اس کے علاوہ چھ مارچ کو پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز جمعہ مساجد کے اہاتے میں آدھا کی گئی تھی سات مارچ کو مسجد الحرام میں مطاف کو تفصیلی صفائی کے لیے بند کرنے کے بعد عمرہ آدھا نہ کرنے والے افراد کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا تھا دوستو اور اب سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی کے پیش نظر مشرقی علاقے قطیف کو بند کر دیا اور حفاظت اقدامات کے تحت نو ممالک کو فضائی اور بحری سفر معطل جبکہ سکول اور یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں فرانسیسی خبر رسائی دارے اے ایف پی کی ریپوچ کے مطابق پانچ لاکھ کے قریب افراد پر مشتمل مشرقی علاقے قطیف میں کیا جانے والا لاکڈاؤن خلیج میں اپنی نویت کا پہلا اقدام ہے جہاں کرونا وائرس کے دو سو تیس سے زائد کیسز کی تصدیق کی جا چکی ہے وزارت سید نے ایک روز پہلے ہی لبنان مصر اٹلی اور جنوبی کوریا سے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران میں مملکت میں لوٹنے والے شہریوں اور مکینوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی آمد کی تاریخ سے خود کو چودہ روز کے لیے اپنے گھروں یا جائے قیام ہی میں الگ دھرگ کر لیں اور دوسرے افراد سے میل ملاب سے گریز کریں سعودی عرب محلق وائرس کو بھیلنے سے روکنے کے لیے حفظ مات قدم کے تار پر مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کے مکہ مکرمہ میں داخلے اور عمرے پر بھی آرزی پابندی آئید کر دی ہے سعودی عرب نے اتوار کو کرونا وائرس کے چار نئے کیسوں کی تصدیق کی ہے سعودی وزارت سہت نے اب تک مملکت میں گیارہ کیسوں کی اطلاع دی ہے یہ تمام افراد گزشتہ ڈیڑھ ایک ہفتے کے دوران میں ایران سے لوٹے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس کا شکار اکثر افراد ایران سے واپس آنے والے ظاہرین ہیں اس حوالے سے سعودی پریس ایجنسی سے جاری بیان میں وزارت داخلہ نے کہا کہ کتیف سے کرونا وائرس کے گیارہ کیسز ریکارڈ ہونے کے بعد آرزی طور پر علاقے میں داخلی اور اخراج پر پابندی لگا دی گئی ہے سعودی وزارت سہت نے ایک بیان میں کہا کہ کرونا وائرس کے چار نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد ریجسٹر ہونے والے کیسز کی مجموعی تعداد پندرہ تک پہنچ گئی ہے وزارت سہت نے مزید کہا کہ نئے کیسز میں ایک سعودی شہری دو بہرینی اور ایک امریکی شامل ہیں دوستو خلیج عرب خطے میں واقع تمام ممالک ہی نے اپنے ہاں کرونا وائرس کے کیسزوں کی تصدیق کی ہے ایران اس وائرس سے چین کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور وہاں ایک سو چورانوے حالاکتیں ہو چکی ہیں اور چھ ہزار پانچ سو چھاسٹھ افراد متاثر ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں سعودی عرب قویت متحدہ عرب امارات اور بہرین نے اپنے شہریوں اور مکینوں کے ایران جانے پر پابندی آئید کر دی ہے سعودی عرب نے کرونا کے باعث نو ممالک کے سفر ان ممالک سے آنے والے افراد اور وہ لوگ جو گزشتہ چودہ روز سے وہاں موجود تھے ان سب کے داخلے پر پابندی آئید کر دی ہے جن میں متحدہ عرب امارات قویت، بہرین، لبنان، شام، جنوبی کوریا، اٹلی اور عراق شامل ہیں سعودی عرب نے اتوار کے روز ایک اعلان میں کہا کہ مملکت کے شہریوں اور مقیم غیر ملکوں پر عارضی طور پر متعدد ممالک کے سفر پر پابندی آئید کر دی گئی ہے یہ فیصلہ کرونا وارث کے بھیلاؤں پر روک لگانے کے واسطے کیا گیا ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات، قویت اور بہرین سے لوگوں کی آمد کی صرف فضائی راستوں تک محدود کر دی تھی سعودی خبر حسائی جنسی کے مطابق سعودی شہریوں اور مملکت میں مقیم افراد کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سعودی حکومت نے نو ممالک کے لیے سفر پر عارضی پابندی کا اعلان کیا ہے اسی طرح ان ممالک سے آنے والوں کا مملکت میں داخلہ بھی موطل کر دیا گیا ہے ایف پی کے مطابق کرونا وائرس سے اب تک لگ بگ تین ہزار پانچ سو ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ یہ مولک واباد دنیا کے بانوے ممالک اور علاقوں میں پھیل چکی ہے سعودی کے عدد کو بچوں کے تحفظ کے بارے میں تشویش لاحق ہے اور ان کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مناسب متبادل ذرائع مہیا کیا جائیں گے اور اس مقصد کے لیے فاصلاتی نظام تعلیم کو بروے کار لایا جائے گا سعودی عرب کے وزیر تعلیم نے سکولوں اور جامعات میں تعلیمی سرگرمیوں کی موطلی کی عرصے میں ویچول سکولوں اور فاصلاتی تدریس کو فعل کرنے کی ہدایت کی ہے اس فیصلے سے پہلے سعودی عرب نے مشرقی صوبہ القطیف میں کرونا وائرس کو بھیلنے سے روکنے کے لیے بعض نسبتاً سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے اور اس صوبے پر عارضی طور پر لاکڈاؤن نافذ کر دیا ہے اس کے تحت القطیف اور ملک کے دوسرے علاقوں کے درمیان لوگوں کی عام درفت کو محدود کیا جا رہا ہے ارم میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے اتوار کے روز قطیف شہر کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں کسی کو داخل ہونے اور نہ ہی شہریوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلام یہ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ صحت اور متعلقہ اداروں کی صفارشات کے بعد کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے لاگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے قطیف آنے جانے والی تجارتی ٹیپیک بحال رہے گی جس کے ذریعے رہائشوں کو بنیادی اشیاء فراہم کی جاتی رہیں گی عام دور افت میں احتیاطی تدابیر پر عمل ہوگا وزارت نے کہا کہ فیصلے سے متاثر ہونے والے افراد جو اپنے دفاتر نہیں جا سکیں گے انہیں وزارت سہت کی طرف سے بیماری کی چھوٹی دی جائے گی اقوام امددہ کی زیلی ادارے یونیسکو نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں تیرہ ممالک میں سکول بند ہو چکے ہیں جس سے ساڑھے انتیس کروڑ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے فرانس میں بھی اس ہفتے متاثرہ علاقوں میں واقعہ لگ مگ ایک سو بیس سکول بند ہو گئے ہیں دوستہ دنیا بھر میں بھیلنے والے کرونا وائرس سے جہاں پچانوے ہزار افراد متاثر ہیں اور اب تک بتیس سو امواد ہو چکی ہیں وہیں دنیا بھر میں تقریباً تیس کروڑ بچے وائرس کی وجہ سے سکول جانے سے کاثر ہیں یہ وائرس بہت سے ممالک تک پہنچ چکا ہے جن میں اٹلی جنوبی کوریا اور چین سب سے زیادہ متاثر ہیں دنیا بھر میں پچانوے ہزار افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بتیس سو سے تجاوز کر چکی ہے اگرچہ عالمی بہرانوں کے دوران عارضی طور پر سکولوں کی بندش کوئی نئی بات نہیں ہے تعتل کے عالمی سطح اور رفتار غیر معمولی ہے اور اگر یہ سلسلہ طول پکڑ جاتا ہے تو یہ تعلیم کے حق کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو دوستو یہ حقیقت ہے کہ کرونا وائرس نے چائنا ہی نہیں بلکہ ایران سعودی عرب پاکستان اور کئی دوسرے ممالک میں خوف و حراس پھیلا دیا ہے بلکہ یوں کہیے کہ پوری دنیا میں خوف و حراس پھیلا دیا ہے اور یہ امریکہ کی جانب سے بنایا گیا ایسا بائیولوجیکل ہتھیار ہے جو کہ مسلمانوں پہ اور بڑھتی ہوئی معیشت اور مضبوط معیشت والے ممالک پر حملہ آور کیا جا رہا ہے امریکہ اس بات سے بخوبی واقع ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک اُبھرتا ہوا اور اس کی معیشت جو ہے اس وقت بہت مضبوط ہے اس لیے ان پہ یہ بالوجیکل ہتھیار استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی خودمختار ہے وہاں پر آئل ہے سب سے زیادہ اور اسی کی ترسیل کے ذریعے سے اسی کو برامت کر کے وہ بہت زیادہ روپیہ پیسہ کماتا ہے تو دوستو جیسے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی جا چکی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ عرب پر حملہ کیا جائے گا عربی لوگوں کو مارا جائے گا عرب کو تباہ و برباد کیا جائے گا تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور سعودی عرب میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ آئے روز کرونا وارث کا شکار ہو رہے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی نے پہلی تو اللہ کے نبی نے ایک شہر کے لوگوں کو دوسرے شہر میں جانے سے منع کر دیا تھا اور ایسے لوگ جو کہ اس بیماری کا شکار ہیں ان کو بھی سفر کرنے سے منع کر دیا تھا تو آج چودہ سو سال بعد بھی ایسی وبا کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث سب کے سامنے آتی ہے کہ جب کہیں کوئی وبا بھیلتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے شہر جو کہ صحت مند ہیں وہاں کا سفر نہ کریں اور جو صحت مند افراد ہیں وہ ایسے شہر کے طرف رخ نہ کریں کہ جہاں کے ایسی بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں برحل یہ ایک بہت بڑا علمیہ بن چکا ہے کہ چائنہ کے بعد جو ہے ایران، سعودی عرب، یوئی، بہرین اور بہت سارے ممالک ہیں جنوبی کوریا ہے، شمالی کوریا ہے اس کے علاوہ فرپائن اور تقریباً بانوے ممالک ہیں جو کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں اس وبا پر کیسے کابو پایا جا سکتا ہے جس طرح سے ایران میں بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں تو چائنہ کے بعد اب سب سے زیادہ کرونا وارث سے ایفیکٹ ہونے والا فیلحال جو ملک ہے وہ ایران ہے اور ایران سے زیارت کر کے جانے والے ایسے لوگ جو پاکستان کا سفر کرتے ہیں یا کسی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہ کرونا وارث کا شکار ضرور نظر آتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس جیسی وبا سے محفوظ رکھے اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سما آمین مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ